کا کامیاب اچھا انسان ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح کیوں نہیں دیتا ان سے اپنا دامن بچاتا کیوں ہے اب بات یہ ہو رہی ہے کہ خطر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل نے جو دھست کیا ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اب یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ جس طرح سے آج کل جو اننون گنمن چانوں طرف گھومتے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پاکستان کو نہیں سمجھا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی ہما سے کم نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو اب اسرائیل کو مجبوری میں ہم اس کے ساتھ گنمن آیا اور اڑا کر چلا گیا تو یہ سب لوگ پاکستان سے ہی کیوں نکل رہے ہیں یہ بھارت سے کیوں نہیں نکل رہے ہیں بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ہوں اور ہم ان کی لسٹ جاری کر دیں یہاں سے کہ جی بھارت میں جو ہے وہ اس دنے زیادہ بڑے بڑے جو ہے نا اور آج انڈیا اس ویسٹ کے قریب جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ طالبان کا پنگام نے لیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے محل ڈاکٹل تھیسس میں ان چیزوں کا بہت ڈیٹیل میں ذکر ہوگا اب وہ ہی مارے گلے پڑھ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ وہی خطر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل نے جو دھست کیا ہے اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اب یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ جس طرح سے آج کل جو انون گنمن چانل طرف گھومتے ہیں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے تو بھئی اسرائیل نے قطر کا ریکنسٹرکشن آفیس غزہ میں دھست کر دیا تو اس میں بھارت کیوں کہ وہ بھارت کے مہادیم سے اسرائیل پر پریشور ڈلوانا چاہتا ہے بھارت اسرائیل کے مہادیم سے غزہ میں قطر کا آفیس دھست کروا دیتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی ہے کہ سٹوری ہو گئی اس سٹوری میں اور کیا پینچ آ سکتے ہیں پینچ تو یہی آ سکتا ہے کہ قطر جو ہے اس وقت فس گیا ہے اور اس کو فسانے میں حماس تو مکھے کارن ہے ہی کیونکہ حماس کا وہی ایک سپورٹر تھا اب حماس کو سالے جو پیسے جاتے تھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دوسرے لوگ بھی ہم کیا کر رہے ہیں ہم جی کر رہے ہیں ہم ابھی فی الحال جو ہیں وہ ایک ایک کر کے ہمارے کے جو انمول رتن ہیں ان کو اڑاتے جا رہے ہیں جی ہاں کئی جو آپ نے دیکھا کہ جو آپ ایک آتا ہے کہ جی ان نون گنمین آیا اور اڑا کر چلا گیا تو یہ سب لوگ پاکستان سے ہی کیوں نکل رہے ہیں یہ بھارت سے کیوں نہیں نکل رہے ہیں بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ہوں اور ہم ان کی لسٹ جاری کر دیں یہاں سے کہ جی بھارت میں جو ہے وہ اس دنے زیادہ بڑے بڑے جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کے ڈیزنیٹڈ ٹیررس بھارت میں رہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کر پا رہے اس لیے کہ وہ بھارت میں نہیں ہے وہ سب کے سب ہم نے پاکستان میں پال رکھیں لیکن بات ہم بار بار بھارت کی کریں گے اور جو تھوڑی بہت کوشش کی جاتی ہے کہ جی ٹرمز بہتر ہوں اس میں لاکر ہم ایک دم سے کوئی فضول قسم کی اور آج انڈیا اس ویسٹ کے قریب جو ہے اس کی وجہ یہ ہے جس کی وجہ پہ وہ ان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اور پھر ہمارا ایک اور مصیبت تو اب افغانستان بن گئے پاکستان کا کون سا بورڈر زیادہ وہ کیا کہتے ہیں دینڈرس ہے on the east or on the west i would say on the west at the moment ہمیں افغانستان سے بھی اپنے آپ کو یہ طالبان کا پنگام نہیں لیا ہوئے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کے محل ڈاکٹل تھیسس میں ان چیزوں کا بہت ڈیٹیل میں ذکر ہوگا اب وہ ہی مارے گلے پڑ گئے ہیں تو یہ something must be wrong with us fundamentally and fundamentally what is wrong is کہ ہم اکیسویں صدی میں ساتمیں صدی کے جو experiences ہیں نا ان کو کسی طریقے سے سوچتے ہیں واپس آ جائیں گے اب یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سنگٹنوں کی سنکھیہ اس سمیں ہیں کم سے کم نہیں تو پانسو ہوگی اس میں سے لگ بگ دو سو تو یو ان نے پتی بندت کر رکھے ہیں اور ان میں سب کا ایک ہی دھیے ہے کہ پورے وشو میں اسلام کا شاصن ہونا چاہیے کیوں کی نبی حضور کے دوارہ کہی ہوئی اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک میں یہی لکھا ہوا ہے اب ایسے میں شیش وشو کیا کرے گا ایسے میں اسرائیل کیا کرے گا ایسے میں بھارت کیا کرے گا کیونکہ بھائی جو حماس والی جو پوری کی پوری کارگردگی ہے وہ یہاں پر پاکستان کرتا ہے بھارت کے ساتھ میں پاکستان میں دیکھ لیجئے جو ہر وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو پورے بھارت پر قبضہ کرنا ہے بھارت ہمارا دشمن ہے آپ پوچھیں گے بھائی دشمن کس حساب سے ہم نے تو آپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا اس کے بعد بھی آپ نے انیس سو سہتالیس میں پورا ٹکڑا لینے کے بعد بھی آپ نے کشمیر پر اکرمن کیا تو بھائی آپ نے اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کو نہیں سمجھا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی ہماس سے کم نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو اب اسرائیل کو مجبوری میں ہماس کے ساتھ ادھر ادھر جاکیے گا ویسے بھی بھارت جس طریقے سے پروگریس کر رہے ہیں چاہے وہ ایکانومی ہو کئی بار میں نے کہا ہے کہ ایکانومی فورن پولیسی سب کچھ ان کے میڈیا میں دیکھ لیجئے آپ کو اگر بہت دور نہ جانا پڑے میڈیا میں دیکھ لیجئے ان کے میڈیا میں ہر جگہ آپ کو مسلمز جو ہیں وہ انکرز دکھائی دیں گے جرنلز دکھائی دیں گے پاکستان میں کون دکھائی دیتا ہے ایک یا دو وہ بھی سکھ ہم نے رکھے میں دکھانے کے لیے وہ بھی انکرز نہیں ہیں وہ بھی مطلب ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور کئی بار بچاریک تو کئی بار نکالے بھی جا چکے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں کہ جب نام خراب ہونے لگ جاتا ہے already خراب نام مزید خراب ہونے لگ جاتا ہے کہ جی مائنورٹیس ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کو جلی سے واپس رکھ لیتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی یعنی کہ اب انوارالک کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ڈوزیر تیار کروایا ہے اور وہ ڈوزیر لے کر وہ پہنچیں گے یو این میں یا پھر یہ چلے گئے ہوں گے تو ان کے بعد والے پہنچیں گے یو این میں اور وہاں جا کے بات کریں گے کہ جی بھارت میں مائنورٹیس کی حالت بہت خراب ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا سستہ نشہ کرتے ہیں یہ لوگ جو اترتا ہی نہیں ہے ان کے سر کے اوپر سے یقیناً کوئی مجھے لگتا ہے کوئی ایسی کوئی بھنگشنگ پی رہے ہیں یا پتہ نہیں کوئی دو نمبر مال ان کو مل گیا ہے کوئی خالص بھارل ان کو نہیں مل رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ اب دنیا ہسے گئی ان کے اوپر اور یہ اپنا مزاق خود بنوا رہے ہیں قطر بھارت اور اجرائیل دونوں سے پنگا لے لیا ہے لیکن ابھی تک قطر بستے آ رہا تھا کیونکہ اس پر کسی کا دھیان نہیں تھا لیکن حماس اجائل جد میں اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے آتنکی سنگٹھن ہیں چاہے حماس ہو ہیجب اللہ ہو یا اور ہوتی بھی دروہی ہو سب کو قطر پیسے بھی دیتے رہتا ہے اور الججیرہ ناما ایک کتہ رکھا ہے جو پوری دنیا میں سب کے خلاف وہ الججیرہ بھوکتے رہتا ہے ابھی بھارت کے کچھ مسلموں کا بیان لیا ہے اور وہ ابھی حماس کے سمرتھن میں بھارت کے اندرولی معاملے میں بھی اب الججیرہ دکل دے رہا ہے اور وہ قطر کا ہی اکبار ہے اس لیے اب کی بار قطر کا پردہ فاس ہونے والا ہے اور قطر کا جو آپریشنل کوارٹر بنا رہا تھا کہ تاکہ مدد کے نام پر وہاں پر ہتھیار اتیادی گولہ بارود کو ڈمپ کیا جا سکے اس پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے قطر چلا رہا ہے کہ اسرائیل سب بھارت کے سارے پر کر رہا ہے لیکن قطر کو اب اور چوٹ پہنچے گی اور قطر نہ گھر کا رہے گا نہ گھاڑ کا ابھی امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اپنی کوٹنیتی کے بل پر سمدھ بنائے ہوئے ہیں لیکن ابھی جو وائسی کی بیٹک ہوئی اسی میں قطر کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی اوقات کیا ہے کسی نے بھی قطر کے پکچ میں جو پرستاو ایران اور قطر کی طرف سے آیا تھا کہ ہماس کو نہیں بلکہ ایرائیل کو آتنگ کی دیش گھوشت کیا جائے کسی نے گھوشت نہیں کیا نہ ہی تیل جو دینے عربین دیشوں سے مسلم دیشوں سے جو اجرائیل کو جاتا ہے وہ تیل پر پردیبن لگا دیا جائے اس پر بھی پردیبن نہیں لگا اور ساتھ ہی ہوائی مارگ اوپر سے جو اجرائیل کے وائیوان جاتے ہیں اس پر مسلم دیش اپنے علاقے سے ہو کر نہ جانے دے اس پر بھی روک نہیں لگا تو اب دیرے دیرے قطر کو پتا چلنے لگا ہے کہ بھارت سے پنگا لے کر اور بھارت ہی نہیں اجرائیل سے پنگا لے کر قطر کو کتنا اور بھگتنا پڑے گا آج کے لئے بس اتنا ہی جہیں اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے